السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بازو ہیں تو اس سلسلے میں جب ہم نے تفسیر مظہری کا مطالعہ کیا تو تفسیر مظہری کے اندر ہمیں اس سلسلے میں ملا تفسیر مظہری جلد نمبر چھے اس میں نقل فرمایا ہے سور فاطر کی آیت نمبر پہلی میں ہی اس کو بیان فرمایا ہے اور تفسیر مظہری نے یزید فی الخلقی مایشا کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ مسلم نے صحیح میں آیت لقد رآ من آیات ربی الكبرہ کی تشریح کے زیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے اس کی بنیاد پر یہ جواب دیا جائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو بازو ہیں دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صدرت المنتحہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا جن کے سات سو بازو تھے اور ان کے پرو سے موتی اور یاکو جھڑ رہے تھے یہ دو باتیں ملتی ہیں لیکن مسلم کے حوالے سے جو بات مل رہی ہے یہ زیادہ مؤقت معلوم ہو رہی ہے اس بنیاد پر پتا چلا جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو بازو ہیں اور جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسلام علیکم ورحمت اللہ